بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں دوار حسین آپ سب کو اپنے یوٹیپ چینل پر کشام دیت کہتا ہوں جس شخص کو چار چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوتا انہیں الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرنا چاہوں گا امید ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آئیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جس شخص کو چار چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا جو دعا کرے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا جسے توبہ کی توفیق ہو وہ مقبولیت سے لا امید نہیں ہوتا جسے استغفار نصیب ہو وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا اور جو شکر کرے وہ اضافہ سے محروم نہیں ہوتا اور اس کی تصدیق قرآن مجید سے ہوتی ہے چنانچہ دعا کے متعلق ارشادِ الہی ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور استغفار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا اور شکر کے بارے میں فرمایا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمت میں اضافہ کروں گا اور توبہ کے لئے فرمایا ہے اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پر کوئی بری حرکت کر بیٹھیں پھر جلدی سے توبہ کرنے تو خدا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے موسیقی 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 موسیقی